اسلام علیکم بھائے لوگ سب دیکھ مالکہ ویلکم ہے یار ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہاں میں نے پاس بہت سب بہت زیادہ ٹاپکس ہیں اور سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے مناحل ملک کے بارے میں کل سے بھائی سب سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز وائرل ہو رہی ہے کہ مناحل ملک کی ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں تو اس بارے میں مناحل ملک کا کیا کہنا ہے پہلے نمبر پہ آپ وہ دیکھو اسلام علیکم بھائی روان میں مناحل ملک آج آپ لوگوں سے مخاطر ہوں آج میری کچھ ویڈیوز آپ لوگوں سے سامنے آئی ہوں گی جو کہ ایڈٹ کی ہوئے اور فیک ہیں اور یہ جس نے بھی کی ہیں اس کے خلاف میں نے ایف آئی میں کمپلین کر دی ہے اور وہ جلد ایف آئی کے دلکت میں ہوگا میری فیملی اور میں بہت زیادہ ڈیپریشن کا شکار ہیں اور ہمیں پتائیں کہ ہمارے پہ بھی کیا مجھر رہی ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح مجھے سپورٹ کرتے آئے ہیں اسی ط وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے گھر میں ہمارے پین نہیں ہے یا تو اس کو عزت کرتے آئے ہیں بس یہ ہی بولوں گی کہ اس بات پر یا میں گواہ ہوں یا میرا اللہ گواہ ہے بس صرف آپ لوگوں سے سپورٹ چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں مناحل ملک کی بات آپ نے سن لیا سمجھ بھی لیے ہوگی کہ وہ ویڈیوز فیک ہیں وہ ایڈیٹیڈ ہیں وہ اے آئی سے بنائی گئی ہیں اس طرح کوئی سین ہے اور انہوں نے ایف آئی آئی کے اندر کمپلین بھی کر دی ہے اب آپ میں سے جن لوگوں نے یار وہ والی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں جن کے پاس وہ ویڈیوز پہنچی ہیں انہوں نے بھائی سب کمنٹ سیکشنگ اندر یہ لازمی بتانا ہے کہ کیا وہ ویڈیو فیک ہیں یا وہ ویڈیو ریال ہیں کیونکہ بھائی سب سمپ کوئی ہیں نا ان میں سے کچھ ویڈیوز مناحل ملک نے خود بنائی ہیں اور کچھ جو دوسرا بندہ ساتھ ہے اس نے بنائی ہیں مطلب کہ یہ کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کہو کہ یہ سی سی ٹی وی والا سین ہے کسی نے چھپ کے بنا لیا کسی نے کیمرہ چھپا کے بنا لیا اس طرح کا بھائی سب کوئی سین نہیں ہے لیکن ان سارے پوائنٹ کے باوجود ہم بھائی سب مناحل ملک کی اپنی بات کو ہی مانیں گے کہ یہ والی ویڈیوز فیک ہیں وہ کیوں گیا ہے اس کے بعد یار آج کے دوس سٹار انانیمس یعنی کہ مبین کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا وجہ تو نہیں آئی لیکن گرفتار ہوتے ہوئے کہ ویڈیو آگئی ہے ویڈیو چیک کرو آپ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا بھائی سب پولیس ان کو بڑے آرام سے گرفتار کر کے لے گئی ہیں اور اس کے بارے میں بھائی سب جو ڈیٹیل ہیں وہ سیمپل سی بات ہے سٹار انانیمس ریلیز ہوں گے بھائی رائیں گے ویڈیو بنائیں گے تو وہ خود ہی بتائیں گے اوکے ہو گیا ہے اس کے بارے اگر ہم بہت کے لئے تلہ ریوی اور زلکر نین سکندر کے بارے میں تو پیچھے ایک کانٹروورسی ہوئی تھی جس کے اندر تلہ ریوی انہیں رجب بٹ اناسالی کو ایکسپوز کیا تھا اور اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ زلکر نین سکندر بھی شاملہ اور اس نے پندرہ لاک روپیے لیے ہیں یہ فیک کانٹروورسی کرنے کے لیے اور اب بھائی سب ہوا کچھ ہوا کہ زلکر نین کی تلہ ریویو کے ساتھ ایک مال میں ملاقات ہو جاتی ہے اور وہاں پہ اس سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ہاں جی بھائی دس سو پندرہ لاکھ والی بات کیوں کی ہے تو بی ایسے ٹھیک ہے دبردست اچھا تلہ بھائی کہاں سے بلانگ کرتے ہو میں شیخ پورا سے میرے نانکے تھوڑے بہت شیخ پورا میں لگتے لگاتے ہیں اب مجھے ایک سوال کا جواب نہیں پوچھ لوں یار آپ نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں بولا تھا کہ دلکر نین نے پندرہ لاکھ روپیہ لیا ہے انہسالی سے وہ آپ کو کس نے بتایا تھا ابھی تک تم نے میری بلوگ میں بتا دیں ēھ نہیں تلہ بھائی کہ میں پندرہ لاکھ روپیہ لیا ہے یار دو بتا مجھے مجھے ابھی بتا میں اپنی پبلی کو بتانا چاہتا ہوں سکرپٹر تھا کیا یہ سارا کچھ یار مجھے اسی سے نہیں پتا کیا یار توڑا سا آگے بڑھتے ہم بات کر لیتے ہیں رجب کھچ رجب بٹ کے بارے میں رجب بٹ نے اپنے ولاگ کے اندر پھر سے ایک بہت بڑی کھچ مار دیا وہ کیا کھچ ہے میں بتا تو نہیں سکتا آپ خود ہی دیکھو ناشتہ کروا دو میرے بڑھنی آپ کی اچھا ناشتہ بنے بڑھا تھا سینہ پتی گھڑ 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 آپ کو دس روح نام دوں گا میں آج بھٹی بنا رہے یار خدا کی قسم واللہ میرے لیے یہ انیکسپیکٹیڈ تھا مطلب ایک ماں اس کو پتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اس کی بیٹی بھی بیٹھ ہو یہ کیمرا آنا یہ بھی پتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے پھر بھی کس طرح کی بہودہ بات کر رہی ہے اب خود سوچیں کہ آپ یار ماں کا بات کرنا تو بات کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کا کلپ دیکھ بھی سکتی ہے پھر یہ لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ آپ کو ہمارے کونٹنٹ سے کیا مسئلہ ہے سانوے مسئلہ ہے کہ تواڑا کونٹنٹ سوسائیٹی تین نیکٹیو ایمپیکٹ پا رہے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے بچوں کی ذہنی تربیت گندی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کی اس طرح کے کونٹنٹ کی وجہ سے آپ خود سوچو جو بچہ یہ چیز دیکھے گا کہ بھئی ماں اپنے بیٹے کو اس طرح کی بات کر رہی ہے اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے میں بھی اپنی ماں کے سامنے ہی ہے میری ماں میرے سامنے اس طرح کی بات کر سکتی ہے بعد پھر یہ لوگی کہنے ہیں جی اللہ نے ہمیں عجت دی ہے یہ عزت نہیں ہے یہ جو آپ کو عزت لگ رہی ہے یہ ایکچوال میں عزت نہیں ہے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہنا زندگی موت اللہ دے آتویچے لیکن میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک نے انہا والا کرسہ انجام تکائے مانے مطلب میری اتنی زندگی ہو کہ میں ان کا انجام دیکھ کے مروں ان لوگوں کا انجام دیکھنے والا ہوگا اگر آپ میں سے کسی کا بچہ بھی ان لوگوں کو فالو کرتا ہے دیکھتا ہے اس کو منع کریں تو اس کو بولے کہ اپنا ٹائم کسی اچھی چیز میں جو ہے وہ لگا ہے یہ فیملی فرینڈلی کونٹینٹ ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی ان کو کریٹی سائز کیا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو فیملی ملا گرد ہیں ہم تو فیملی فرینڈلی کونٹینٹ بناتے ہیں یہ فیملی فرینڈلی کونٹینٹ ہے کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تلہانجم کے بارے میں تلہانجم کو کل سے بہت زیادہ ہیٹ دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے اس کی وجہ بھائی سب وائرل ہونے والی ان کی ایک ویڈیو وہ ویڈیو دیکھو آپ موسیقی اب اس کے اندر ہیٹ کیا دیا جا رہا ہے وہاں بھائی سب کمنٹ کے اندر آ کے ننگی گالیاں دی اور یہاں گالیاں دنو میں پڑھ کے سناوں گا میں آپ کو دوسرے کمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں تلہانجم سہت کے حسابتے بدماشی کیا کرو اس کو لگتا ہے یہ کول لگ رہا ہے ایک دھپٹ پڑے گا نا اسے تو دادی یاد آ جائے گی اسے بھائی پہلے سہت بنا لے اور نیچے والے بند نے تو بھائی سب آخیر ہی کر دیا حلال ہے اور اگر آپ نجائز یہ دکھا کہ ارننگ کر رہے ہو تو وہ ارننگ حرام ہیں آپ سب پک پتا ہے کہ بابر آدم نے وائٹ بال کی کپتانی سے ریزائن دے دیا تھا اب بھائی سب خبر یہ آ رہی ہے کہ نئے کپتان کا نام فائنل کر لیا گیا اور کپتان کون ہو گا بھائی سا محمد رزوان کا نام تقریباً فائنل کر لیا گیا ہے اور آج کل میں ہی اس کی انانونسمنٹ بھی ہو جائے گی پی جی سی لاہور کے اندر ہونے والے واقعے کے اوپر بہت بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس واقعے کو ہنڈر پرسنٹ فیک قرار دے دیا گیا ہے اور کیونکہ بھائی سب اس خبر کو فیک قرار دیا گیا ہے تو پنجاب حکومت کا پنجاب کالج کی برانچ کی ریجیسٹریشن بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یعنی کہ اس کیمپس کی جو ریجیسٹریشن منصوب کر دی گئی تھی اس کیمپس کو بند کر دیا گیا تھا اس کو پھر سے بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے میرے خیال سے ٹھیک ہوگا یہی تھی ویڈیو ویڈیو کا کونسا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹن لگا کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لازمی بتا دینا ابھی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو آپ کو پتہ یار ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا شیئر بھی کر دینا چین کو سونڈ کر کے سبسکرائب لازمی کرنا ہم انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تبتے کے لیے اللہ پیس میرا دلی چیو شو ویڈیو بڑی سوڑی لک بیتل جد تردی لک لک کانی ہے